موسیقی نمشکال سفاگتہ آپ کا اوکی انڈیا میں میں ہوں کلدیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں سرنگ راجستان چلیے رکھ کرتے ہیں راجستان کی بڑی خبروکھی اور لمبے انتظار کے بعد آخر کوٹا کو ہوائی سیوہ کی سوگات مل گئی ہے پچھلے پچیس ورشوں کے لمبے سنگھرش اور مانگ کے بعد آج کوٹا سے ہوائی جہاج کو موکھے منتری وسندرہ راجے نے ہری جھنڈے دکھا کر شہر واسیوں کو امولیتوفہ دے دیا ہے سی ایم راجے کے ساتھ اس موقع پر گرہ منتری گلاب چند کٹاریا سہیت یوڈی ایش منتری سری چندر کرپلانی سہیت کرشی منتری پر بھلال سینی خان منتری سویندر پال تیٹی بھی موجود رہے جہاں کوٹا بوندی سانسد اوم برلا سہیت سبھی جن پرتی نیدیوں نے موکھے منتری کا بھوی سواغت کیا گوھر طلب ہے کہ پچھلے لوگ سبح چناؤں کے دوران سانسد اوم برلا نے یہ وعدہ کیا تھا کرشی منتری پر بھلال سینی نے ہنمان نگر شیطر میں بن رہی نوین کرشی منڈی کے بند نرمان کاریک پر بتایا کہ پورو میں ٹھیکیدار پر دو پرتیشت جی ایسٹی لگتا تھا ورطمان میں جی ایسٹی کو بڑھا کر اٹھارہ پرتیشت کرنے کے کاران فیلحال کارے بند پڑا ہے ہم اتی شگر ہی اس کا سمادھا نکلوا کر کارے چالو کروائیں گے اسی دوران کرشی منتری پر بھلال سینی نے بتایا کہ موکھے منتری واسندرہ راجے کے ڈرن پروجیکٹ گلوبل ایگری ٹیک میٹ کا جیپور اور کوٹا میں سفل آئیوجن کے بعد آتی شگر ہی سات نومبر سے نو نومبر تک ادھائپور میں گلوبل ایگری ٹیک میٹ کا آئیوجن کیا جائے گا اسی دوران سے انہیں نے کہا کہ کرشی ویبھاگ دوارہ کیے جا رہے نوچاروں کو جب کسان پر ٹکش روپ سے دیکھیں گے اور کیس کروپ والی فصلوں کی آمدنی جب کسانوں کے ہاتھ میں آئے گی تو کسان سویم نوچار اپنائیں گے جس سے کسانوں کی مالی حالت سودھ رہے گی سمیتی کا شیفٹنگ کا کاریہ کرنے کے لیے راجے سرکار کی ویپڑن ڈوباگ کے دوارہ چھ کروڑ روپے تو جمین کے پیٹے اور اتنے ہی چھ کروڑ روپے لگ بر کسٹرکشن کے لیے سمیتی کو ایم ڈی ایف سے جاری کیے گئے ٹینڈر ہو کے کچھ کام شروع بھی ہوا ہے لیکن سمیت کو دوارہ جی ایشٹی کا بہانہ بنا کروش کاریہ کو بھی لو کرتا ڈلی ممبئی ریل مارک پر ریلوے پرشاشن کی لاپروائی سے ریل کرمچاری کی ٹین کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی سوشنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شو کو موچری میں رکھوایا ہے آپ کو بتا دے کہ بابو کولونی نیواسی تیش پرتاب سنگھ ریلوے میں گینگمین کے پت پر کام کرتا تھا دے رات کو مرتک اپنے ساتھی کرمچاری کی ساتھ ریلوے ٹرک پر کام کر رہا تھا اسی دوران ڈلی سے ممبئی جارہی رازدھانی ایکسپریس اس ٹریک پر آ گئی ایسے میں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے کرمچاری کی موقع پر ہی موت ہو گئی ساتھی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی حدیکاری نے ٹرین کے آنے کی جانکاری نہیں دی تھی جس سے یہ حادثہ ہو گیا وہیں ریلوے پرشاشن نے اس ماملے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا اس حادثے میں ریل پرشاشن کی سافت اور پلاپ روائی دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں پولیس نے شہو کو باسمارٹم کروا کر شہو پریجنوں کو سپورت کر دیا ہے شریگنگانگر جلے کے انوبگر تحصیل میں کسان پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں وہیں کچھ سماج کنٹک پانی چوری کر کے اپنا سوارت صدق رہے ہیں ایسا کہیں ایک ماملہ انوبگر کے سیتیس ہیڈ کے پاس کا آیا ہے جانکاری کے انسار کافی لمبے سمیہ سے انوبگر وطریکہ سے سچائی کیے جا رہے پانی کی چوری کی جا رہی تھی کسان سنگٹھن کے ادھیکشوں نے پانی چوری کرتے ہوئے لوگوں کو رنگیا ہوت پکلیا ہے وطرن کی سمیتی کے ادھیکش اور سنگم ادھیکشوں نے بتایا کہ برور فارم کی نہر کی پٹکاؤ کو کھوڑ کر چھے انچ کی دو پائپ لائن ڈال کر لگاتار پانی چوری کیا جا رہا تھا ادھیکشوں نے انس کی سوچنا سچائی ویبھاک کے ادھیکاریوں کو دی تو ادھیکاریوں نے آروپیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کروانے کا آشواشن دیا آپ کو بتا دے کہ جائین لوگیں شرابت نے اگیات ویقتی کے خلاف سچائی پانی کے چوری کا مقدمہ درج کروایا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے بھیلوڑا کے رادہ نگر میں رادہ کرشن کے مندر میں سور سنگیت راست کارکرم کا آئیجن ہوا جس میں بہار سے آئے ہوئے کلاکاروں نے اپنے بھجنوں سے شبیش روتاو کو منتر مقد کر دیا اس کارکرم میں وشیش پرستوطی پنڈیت بنواری لال شرما اور ان کے ششیا سربی سمدانی کی رہی آئیجن کرتا راجرندر سمدانی نے بتایا کہ ہر سال اسی طریقے سے جنماسٹمی کا پر منائی جاتا ہے جس میں بھیلوڑا شہر سہیت انیپرتشت لوگ بھی آئے تھے یہاں کی جھانکی کو وشیش رنگار سے سجائے گیا تھا شریگنگنگر کے گھڑسانہ میں کسانوں نے آوارا پشو کو اکترت کر اپخند کاریلے کے اندر لاکر پرشاشن کو نیند سے جگانے کے لیے اپخند کاریلے کا گھیر آو گیا ہے پولیس کے جوانوں نے کسانوں کو آوارا پشو کو بجار نہ لانے کے لیے سمجھایا لیکن ایم جی آر کسانوں نے نہیں مانے وہیں پرشاشن نے ویپار منڈل میں کسان نیتاؤ کے ساتھ بیٹھک کر سمجھے جانی بیٹھک میں تیسل دار چندرمن سین تھانا پرباری وکرم سنگھ چوہان راولہ تھانا پرباری کرن سنگھ راٹھوڑ کے ساتھ آم پارٹی کے نیتا ست نائن پرکاس سیاگ پورو چیئرمن سہید کسان نیتاؤں نے آوارا پشو کی سمجھے اور فصلوں کی گردہ وری نہیں ہونے کے بیمے کا کلیم نہیں ملنے کے سمجھے اوپر باتچیت کی تیسل دار چندرمن سین نے کہا کہ SDM سے باتچیت کر کے سمجھے کا صحیح حل نکالا جائے گا کسانوں نے کہا کہ اگر پرشاشن نے ہماری سمجھے کو گمبھیرتہ سے نہیں لیا تو ہم 22 اگست کو پھر سے آوارا پشو کے ساتھ اپکھنڈ کالیلے کا گھراؤ کریں گے مکہ منتری وشندرہ راجے نے گروہوار کو جائپول میں امبابادی استحت آدرش ویدھیا مندر سکول کے پرانگن میں پنڈیت دین دھیال اپادھے کی جنم شتابتی پر شریعہ آدھی یوگی فاؤنڈیشن کی اور سے آیوجیت شریمت بھگوت کا تھا مہاتصو میں اپستر شردھالو کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنت مہاتما سماج میں سوست واتاورن کے نرمان میں یوگدان دیتے ہیں اور پت پردر تک بن کر مہتپون بھومی کا نباتے ہیں کیونکہ سنت ہمارے اور عشور کے بیچ کڑی بن کر ہمیں راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں راجے نے بھاگوت آرتے میں حصہ لیا تتھا اس کے پہلے سوامی شریف پرگیانند مہاراج کے درشن کر ان سے پردیش کی پرگتی کے لیے آشواد دیا اس کے بعد سوامی شریف پرگیانند نے مکھے منتری کو شو لڑا کر شریعنتر بھیٹ کیا موسیقی کوٹا میں نو مہا پہلے ہوئے بلائن مڈرک کی گتھی اچانک سلج گئی ہے جس میں پولیس نے منترک عجردین کی ہتیا کے ماملے میں منترک کے ساتھی آروپی گورو کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ پولیس نے جان لیوہ حملے کے ماملے میں ایک یوگ کو گرفتار کیا تھا وہی تین نومبر کو آروپی نے اپنے ہی ساتھی کو گولی مار کر ہتیا کرنا بھی قبول کر لیا پولیس نے بتایا کہ آروپی گورو اپنے ساتھی کے ساتھ عجردین کے ساتھ ایک مکان میں کرائے میں رہتا تھا مکان میں قبضہ چھٹانے کے لیے بات پر دونوں کے بیچ میں کہا سنی ہو گئی اس دوران آروپی اپنے ساتھی کو ہائیوے پر لے گیا اور موقع دے کر آروپی نے یوگ کو گولی مار دی ناغور میں گرامین وکاس ایوام پنچائیتی راج ویبھا کے نردیر شانوسار جیتارن پنچائیت سمیتی پریسر میں وکاس ادھکاری کشن سنگھ راتھوڑ کے سانیدی میں اور راجستان گرامین آجیو کا وکاس پریشت کے تتوہ دھان میں گرووار کو میٹ بنانے کے لیے آجیو کا سن سہیتہ سمو کی بان میں محلاؤ کو ایک دیوشی پرشکشن دیا گیا جہاں جیین راجندر دھولیا نے نرے گا میٹ بننے میٹ کی ذمہ داریوں کی جانکالی دینے کے ساتھ ہی نرے گا ٹاسک دوارا ناپ دینے اور شرمیکوں کو پانچ پانچ کے سمو میں کام کرنے کی بات بتائی یہاں لے تو ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جل حجر ہوں گے بریک کے بعد پھر سے سواگت ہے رکھ کرتے ہیں ہنگلی خبر کیوں اور بارمیر میں پچپدرہ قصبے کے تعلاب میں کل رات ایک یوک ڈھوپ گیا تھا جس کے شو کو بری مشکت کے بعد آج سبھے بہا نکالا گیا یوک کو ڈھوڑنے کے لیے کئی گوتا کھوروں نے کوشش کی لیکن ایس ڈی آر ایف کی ٹیم نے کڑی محنت کر کے شو کو بہا نکالا جانکالی کے انسار یوک کا نام رانا رام ہے وہیں پولیس نے شو کو بوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے ڈنگرپور میں دوڑا تھانا کے گاں گڑا کماریا میں مین روڑ پر ایس آر پیٹرول پم پر ڈکیتی کی یوجنا بناتے ہوئے پولیس نے پانچ آر اوپیوں میں سے چار آر اوپیوں کو گرفتار کر لیا ہے مخبیر سے سوشنا ملنے پر تھانا دکاری بھانو پرتاب سنگھ راٹھوڑ نے اس ماملے کی کاروائی کی جانکاری لی اور جانکاری کے انسار اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر پانچ آر اوپیوں میں سے ایک آر اوپی جنگل کی طرف بھاگ گیا وہیں شیس چار ویقتیوں کو گھیرہ ڈال کر پولیس نے پکر لیا آر اوپی پربو دیویلال راما اور پترےش کو گرفتار کیا گیا ہے ڈونگرپور میں نویوک گنیش منڈل ایوام بھاگوت سیوہ سمیتی جوار چوک کے تطوہ دھان میں پنڈاول گاؤں میں سات دیوچے بھاگوت کتا کا آیوجن پچیس سے اگتیس اگستک آیوجت کیا جائے گا بھاگوت کتا کے سفل آیوجن اور روپ ریکہ تیار کرنے کے لیے بیتی رات کو جوار چوک پر پرانگن میں بیٹھک آیوجت کی گئی اور بھاگوت کتا کے آیوجن کی تیاری پر وستار پور وقت چرچہ کی گئی ڈونگرپور کے دوڑا پنچائت سمیتی کی گرام پنچائت آسیلہ کی سرپنچ کیسر دیوی نے سرکار کی سب سے بڑی یوجنا سوچھ بھارت مشن ابھیان کے تحت گرام پنچائت اور آسپاس کے سبھی علاقوں میں سوچھتہ رکھنے کی پہل کرتے ہوئے راج کی اچھ مادمک ودہلے آسیلہ کی بھوٹک سویدھاؤ کی کمی کو پورا کرنے کی مانگ پر سرپنچ کیسر دیوی نے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی راشی کا چیک پردان کیا ہے سرپنچ نے گرامینوں سے آوہن کیا ہے کہ اس بیان کو آگے بڑھایا جائے اور گرام پنچائت میں سوچھتہ کی مشتال کو قائم کیا جائے اس افسر پر پورو پردان ورلبرام پاٹیدار پورو سرپنچ دھنپال دامور سنستہ پردان پونجی لال سہیت کئی لوگ موجود رہے پریہ ورن ایوام کھیل منتری گجندر سنگھ کھمسر گرووار دو پر پرتابگڑ کے دھریاوت کزبے پہنچے یہاں کھیل منتری کا بھاچپا کارکرتاؤں نے ویدھایک گوتم لال مینا کے نیتروت میں فول مالاؤ کے ساتھ سواغت کیا اس دوران ورلبر نگر ویدھایک رندھیر سنگھ بھنڈور بھی موجود رہے آپ کو بتا دے کی ون منتری نے راتری وشرام دھریاوت میں ہی کیا جودپور میں مسوریا پہاڑی پر استحت لوگ دیوتا بابا رام دیو کے گرو بالی نات کے سمادھی اسطل پر آگامی بیچ پر آیوجت ہونے والی میلا اسطل کا مہاپور گھنشام اوجہ نے اجائزہ لیا بابا کے اس میلے میں گجرات، مدھی پردیش، راجستان سہیت دیش کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعدات میں بھکتوں کا آگمن شروع ہو چکا ہے کانون ویوستہ اور صفائی ویوستہ کی پرشاسن نے پوری تیاریا کر لی ہے وہیں جودپور نگر نگم کے مہاپور نے میلے کی وشیش ویوستہوں کا جائزہ لیا ہے ساتھ ہی نگم اور سیکرو سرم سیوی سنستھاؤں نے نشنک بھنڈاری کی ویوستہ شروع کر دی ہے آپ کو بتا دے گی پولیس، ویبھاگ اور آرٹیو دوارا فری ہیلمٹ باتی جا رہے ہیں سامر کے راجکی چکسالیہ میں ایک جہر خورانی کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑیت مکیش کمار نیوازی بڑسو مکرانہ کا رہنے والا ہے جو مکرانہ سے پونڈوچیری جا رہا تھا کسی انجان ویقتی نے ٹرین میں اسے نمکین بسکٹ کھلا دیا جس سے اس کی طبیعت بگر گئی جس کے بعد وہ سامر ریلوی سٹیشن پر اتر گیا اور باہر آ کر سو گیا جس کی سوچنا پر سامر پولیس موقع پر پہنچ کر پیڑیت کو راجکیچ کے سالے لیج گئی اور اس کے بعد پیڑیت کا اوچار کیا گیا ہے راجکیہ دربار اچھ مادمک ویدھیلے سامر میں نگری کے وکاس سمیتی سامر کلپ سیوار ٹرسٹ ایوام سامر کلپ کولکتہ کے سامر پرواسی بھاماشا گردھر داس کالانی دوارہ نو نرمیت بھوجن ککش بھندار ککش سوئی گھر کا لوکارپن کیا گیا ناغریک وکاس سمیتی سامر دوارہ آیوجت سماروں میں ایس ڈی ایم آشو کمار شرما نگر پالی کا ادھیکش بینوت کمار سامریہ ناغریک وکاس سمیتی ادھیکش شیو راج سنگھ راٹھوڑ ویس سچیو آنیل گٹانی شالہ پردھان ستناین مالی سہیت سیکڑو گن مالنے لوگ اپستیت رہے ایس افسر پر شالہ پریوار دوارہ بھاماشا کو پرسستی پتر ویوام پرتی کچن حدی کر سامانیت کیا گیا سامر میں کل جی ایس ایس پر بیٹھے ویدھوت کرمی کی لاپروائی سے ویدھوت پول پر کام کر رہے تھکے دار کے دو ویدھوت کرمی کرنٹ لگنے سے گھائل ہو گئے حادثہ تب ہوا جب ایک ہی لائن پر دو جگہ کام کر رہے ویدھوت کرمیوں نے لائن کاٹنے کے لیے شٹ ڈاؤن لیا اس کے بعد کام پورا ہونے پر ایک کرمی دوارہ لائٹ چالو کرنے کے لیے فون کیا گیا اس دوران جی ایس ایس پر بیٹھا ویدھوت کرمی بھول گیا کہ اس نے ایک اور شٹ ڈاؤن لے رکھا ہے اس کے بعد اس نے لائٹ چالو کر دی جس سے پول پر کام کر رہے دو ویدھوت کرمی کرنٹ لگنے سے جھلز گئے جس میں ایک ویقتی کھمبے سے نیچے گر گیا اور دوسرا ویقتی کھمبے پر ہی اٹکا رہا ساتھی کرمیوں نے ترنت فون کر کے پاور سپلائی بند کروائی وہیں ویدھوت کرمیوں کو سرکاری اسپتال میں پہنچائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے پراتھوک اپچار کے بعد گھائل ویدھوت کرمیوں کو جیپو رفر کر دیا جہاں ویدھوت کرمیوں کے حالت خطرے سے بار بتائی گئی ہے وہیں حادثے کے بعد ویدھوت ویبھا کے کیسے بھی ادھکاری نے فون نہیں اٹھایا اور نہ ہی گھائل کرمیوں کی سدھلی ہے سمدھری دیولیاری کے ایک رہواسی گھر میں گروہر کو ایک یوک نے فانسی پر لٹک کر آتمہتیا کر لی تھانہ دکاری چند سنگھ بھاٹی نے بتایا کہ کیول رام پتر مانگلال عمر سترہ ورش نیوازی دیولیاری نے گروہر کو اپنے کمرے میں فانسی لگا کر آتمہتیا کر لی سوچنا ملنے پر سمدھری پولیس موقع پر پہنچی ہے شو کو پنکھے کے ہک سے نیچے اتار کر اسے سمدھری کے سامودائک سواستکیندر لے جائے گیا وہیں ڈاکٹروں نے دوبارہ شو کا پاسماتم کر پریجنوں کو سپرد کر دیا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے جالور جلے کے بھینمال قصبے میں راجستان کسان سنگھرش سمیتی کے بینر تلے SDM کاریلیم کے بھار دھرنا گروہر کو دوسرے دن بھی جالی رہا کافی سنکھیا سے آئے کسانوں نے ناریباجی کرتی ہوئے SDM کو گیا پن سوپا کسان نیتا وکرم سنگھ، سوریش بیاشت، موڑا رام دیواسی، بھاگون سنگھ آدھی نے کسانوں کو سمبودیت کیا اور کہا کہ جب تک ساگی ندی کی میڑ بندھی نہیں ہوتی تب تک بیس فلو نہیں بنایا جاتا، تب تک بار سے نقصان ہوتا رہے گا اس لیے جب تک سرکار اس بات کی گھوشنا نہیں کرتی ان کا دھرنا جاری رہے گا آج کے بلٹین میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اوکینڈیا موسیقی